موسیقی 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 جائیں گے یہاں پہ آدھ پہ کلک کریں گے آثانٹیکیسن کے لئے اس میں ہم یہاں پہ یہ کیز جیسے ہم جی سی پی کلاوڈ سرب پہ گوگل کلاوڈ سرب پہ گوگل کلاوڈ پلیٹ فارم میں جب ہم یہ سرب بناتے ہیں تو اس کا آثانٹیکیسن کے لئے ہم کیز کریٹ کرتے ہیں پرائیوٹ کیز اور پبلک کیز سو یہاں پہ ہم پبلک کی کا اپسن سلیکٹ کریں گے اور اس موسیم کو ہم اوپن کر لیں گے جیسے ہم نے یہاں اوپن کیا ہے اوپن کرتے ہی یہ ہم سے یوزرنیم مانگ گیا جو یوزرنیم ہم نے سیٹ کیا ہوگا پیس بنانے کے لئے وہ ہم ایٹر کریں گے اور لگن ہو جائے گے لگن ہونے کے بعد اب ہم کچھ ٹاسک کریں گے یہاں پہ ہم نے ڈاکر انسٹال کیا ہوا ہے جب سے پہلے ہم ڈاکر پی ایس کمانڈ چلائیں گے ڈاکر پی ایس کمانڈ چلانے سے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ماشین میں ڈاکر کے اندر جو جو ایمیجز چل رہی ہوئی بات سب دکھا دے گا جیسے ہم نے یہاں پہ اوپن میٹا ڈیٹا انسٹال ایک کنٹینر ہے یہاں پہ دوسرا کنٹینر اوپن میٹا ڈیٹا سرور ہے تیسرا کنٹینر اوپن میٹا ڈیٹا می سیکل ہے اور نیکسٹ کنٹینر اوپن میٹا ڈیٹا سرور اس بھی انسٹال اوپن میٹا ڈیٹا سرور ہے یہاں پہ مجازے ہیں اس طرف سے موکمن میٹا ہوجاتے ہیں اور یہ سرور بھی انسٹال اوپن میٹا ڈیٹا کے اندر ہیم ہے اگر ہم نے ان ٹاکر کو کنیکٹ کرنا ہے کہ ہم کیسے کر رہے ہیں کیوں کہ ٹاکر ڈیٹا سرور ہے وہ کمیشی ہیں کمانڈ کرنے کے لئے کچھ کمانڈز کرنے ہوں جیسے کی اس ٹاپل کو کنیکٹ کرنے کے لئے ہمارے کو یہ کمانڈز کرنے ہوگی docker exec it name of the name of the container and then cell کس cell میں ہمیں login کرنا ہے جیسے ہم آپ یہاں دیکھتے ہیں کہ Airflow user اور یہ container کا ID آگیا ہے ہم اس پر login ہوگئے ہیں ls دیکھیں گے cell mode میں ہم login کر گئے ہیں docker میں یہاں پہ ہمیں اگر کسی folder کو access کرنا ہے تو وہ ہم جو folder ہم access کرنا چاہتے ہیں اس folder کو ہم browse کرنے گے جیسے ہم نے یہاں پہ اس location کو browse کیا ہے یہاں پہ ہمارے پاس ہم اس کو ls کرتے ہیں یہاں ہمارے پاس یہ بہنسی files ہیں اور یہ directory یہ سارا data اگر ہم نے local system پہ لے جانا ہے اس کے لئے ہمارے کو ایک step اب اب جانا پڑے گا اور یہاں پہ ہمیں یہ سارے folder کو پورا حرارکی کو ہمیں compress کرنا ہے اور tarwall create compress to tarwall ہم create کر سکتے ہیں یہاں ہم نے کیا بھی اس کا command ہوتا ہے یہ اس کا command ہے یہاں پہ ہمیں تارwall کا نام دے دیں گے یہاں پہ ہمیں تارwall کا نام دے دیں گے انٹر کر دیں گے اس command سے یہ compress کر دے گا اور zip بھی کرے گا z سے zip کرے گا f means file c for compress اور یہاں tarwall فائل کا نام دے دیں گے اور یہاں directory کا نام دے دیں گے directory میں recursive فائل اور folder ہوگا سب کو compress کر کے یہ ایک tarwall بنا دے گا اس tarwall کو یہاں سے retrieve کرنے کے لئے اب یہاں سے ہمیں اس کو کیونکہ ایک docker کے اندر یہ tarwall بنا ہے اس کو ہمیں pull کیسے کرنا ہے ہمیں اس container سے باہر نکلیں گے اور اس کے بعد ہمارے کو copy کا command ہوتا ہے اسی طرح سے جیسے ہم container میں login کیے ہیں اسی طرح میں docker cp command ہوتا ہے اس سے ہم copy کریں گے so let's see it here is the command 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 docker ct command ہے یہاں پہ یہ source ہم container بتاتے ہیں کی کون سے container docker container کے اندر یہ file پڑی ہوئی ہے colon colon ایک syntax کے لیے use ہوتا ہے کون سے container میں ہے اور یہاں file کا location جہاں ہم نے tar file بنائی ہے اور target local میں ہم نے یہ directory دے دیا ہے that is the home directory for root ہم enter کر دیتے ہیں اب ہم اس directory کو browse کرتے ہیں root کو اور یہاں پہ ہم اپنا tar wall دیکھ سکتے ہیں کیونکہ اب یہ tar wall یہ linux کے اندر ہے تو windows میں اس کو download کرنے کے لیے ہم binhcp binhcp tool کا use کریں گے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں میں نے binhcp install کیا ہے window پہ binhcp میں ہم نے یہاں پہ اسی سربت کو کنیکٹ کر لیا ہے اپنے windows 10 سے اور یہاں پہ ہمیں refresh کریں گے اور refresh کرتے ہی ہمارا tar wall یہاں آ گیا ہے ہم اس پہنے سے download کر سکتے ہیں جیسے ہم نیو سے سکتے ہیں پہنچ سان پر یہ ہمارا login credentials ہے ہم یہاں connect کر رہے ہیں ہم یہاں connect کر چکے ہیں اب ہم یہاں تھوڑا اب جائیں گے اب دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے جو ڈیٹر رکھا ہے وہ root میں رکھا ہے لیکن وہاں سے ہمیں یہاں پہ ہم slash root کو browse کرنا چاہیں گے کونکہ ہم root کو یہاں سے browse نہیں کر سکتے اس لئے ہمیں کسی دوسرے folder میں یہ file کو رکھنا پڑے گا تو ہم یہاں سے copy کر دیتے ہیں copy slash root number file to slash home جو بھی ہمارا username ہے کیونکہ ہم اس user سے login کیا ہے تو اس user کے home page پہ ہم اس files کو copy کر دیں گے ہم دیکھ لیں گے کیا فائلز وہاں ہوں گے کیونکہ here it is we have this file over here now now coming back to the coming back to this bin scp جسے ہم windows میں download کریں گے ہم یہاں سے branch کریں گے user slash home کو branch کر لیتے ہیں slash home اس میں اس user میں ہے this one ہم یہاں پہ refresh کریں گے here we have this new tarwall tarwall file ہم اس کو download کریں گے download کرنے کے بعد ہم اس کو ایک command prompt open کریں گے right click command prompt run as administrator جہاں پہ ہم download میں چلے جائیں گے cd users cd downloads cd 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 اے ایرہا پیر ہوگئے هاں پیر یا ایرہا پیر ہمارے پاس کمانڈ ہوتی ہے انکمپریس کرنے کو تار اور ایکستر ایک و نبتی رہے ہیں اور بھی پھر بر بوس اور ہمیں یہاں پیر فائل کا نام لکھتے گے اس تار فائل کو ہمیں انکمپریس کرنا ہے ایکسار ایکستر 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 کرنا ہے یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ ایکسٹریکٹ ہوگیا فائل ہمارے پر یہ لگتے ہیں یہاں پر ہمارے پر سیمپل جیٹر نام کے جیٹری آئی چکی ہے جس کی ڈاکر کے اندر تھی ہم نے اس کو داکر سے اوان ٹو ملائے ہیں اور اوان ٹو سے ہم ملائے ہیں دی آئی آئی THANK YOU شکریہ شکریہ شکریہ